بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائی قہم والا ہے وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَسْنَوُونَ واجب الاحترام سامین محترم اللہ احکم الحاکمین دی حمد و سناد بعد بے شمار لا تعداد ورود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذاتِ گرامی تے صاحب و عزیز ساتھیو رب العالمین نے جتنیاں امتاں پیدا فرمائیاں ہر امت دی ہوتے آپ نے کچھ قوانین قوائد و ضوابط نازل فرمائے کوئی بھی ایک ایسی امت نہیں کہ جڑی بے مقصد پیدا کیتی گئی ہوئے ساریاں امتاں نو اس واسطے پیدا کیتا گئے ہے کہ اے ایک اللہ دی عبادت کرن اور اس دن آل کسی نو شریک نہ بنایا جائے اور ایک ہوئی وجہ ہے کہ جناتِ انسانہ نو محض اس واسطے پیدا کیتا گئے ہے کہ اس مالک دی بندگی کرن اس مالک دی عبادت کرن مالک دا حق بندہ ہے اس نو سجدہ کیتا جائے اس نو رکوع کیتا جائے عوضہ ہی سامنے قیام کیتا جائے رب کائنات نے ایسے طرح چل دیاں چل دیاں سلسلہ امتِ محمدیہ ترک پہنچیا تو امتِ محمدیہ دی اتے بھی رب العالمین نے آپ نے کہیں فرائض نازل فرمائے اور امتِ محمدیہ نو بھی کہیں حدود و قیوتہ پابند بنایا ہے ایسے ہی نہیں ستر بے مہار چھوڑ دیتا ہے کوئی پچن والا نہیں کوئی دسن والا نہیں کوئی پلے پان والا نہیں آ جان مٹھا اگلا کس ڈٹھا ایم و عملہ نہیں جے پہلی امتان تے رب العالمین نے اپنیاں مختلف کتابہ نازل فرمائے ہیں مختلف صحائف نازل فرمائے نے اور او دے اندر تنبیہ فرمائے ہیں او دے اندر نیکی دے کمہ دا حکم دیتا ہے برائی دے کمہ تو منع کیتا ہے جے امت محمدیانو رب العالمین نے نماز دا حکم دیتا ہے تو ایس تو پہلی آن والیاں امتانو بھی نماز دا حکم دیتا گیا ہے جے امت محمدیانو رمضان دا پابند کیتا گیا ہے روزیاں دا پابند کیتا گیا ہے تیز تو پہلی آنوالیاں امتاں بھی روزے رکھ دیا رہی آنے تو پتہ اے چلیا کہ صرف امت محمدیہ دی اتہی نماز والا مسئلہ نہیں بلے نبی اس دنیا تے تشریف لے آئے سارے نبی آپنی اپنی امت نو نماز دا سبق اور درس دین دے رہے پروانیوں قرآن دےو آئیے ذرا غور کیجئے کہ نماز ایک ایسا عمل ہے نماز ایک ایسا بہترین وظیف ہے نماز ایک اپنے مالک دنال ملاقات دا ذریعہ تے بہان ہے نماز ایک ایسا عمل ہے کہ جڑا بندے نو غلازت وچو نکال کے نفاست وچ لے یوں دیئے بے حیائی فہاشی برائی دے کماتوں روک کے رکھ دیئے انسان نو سمدار اور پبند بنا کے رکھ دیئے میں انشاءاللہ الرحمن آج دیس عظیم خطبہ جمعہ مبارک دے اندر نماز دے حوالے دنال چند گزارشات تو ساڑی پیش خدمت کرن دی کوشش کرانگا دیوستو پہلے ہیں اے اٹھنا بیٹھنا مجھو کر دیو تاں کے اے کم چاہیدہ سی خطبے تو پیلا تو پھر اگر اتھے بیٹھ کے ترخ کلامی کریے تو پھر کینجنے جی لاؤ بہرحال جمعہ دے خاص انتظام ہونا چاہید ہے سپیکر کی دے پیا ہندہ ہے ممبر کی دے ہندہ ہے براہ کرم ذرا خطبہ جمعہ اٹھنا بیٹھنا 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 ہم دہتے ہیں تو درہ متعلق صحیح سوچ و بچار رکھیا کرو اور آئیے رب العالمین نے آپ نے قرآن دے اندر راغی فرمایا ہے لوگان نماز دے طرف متوجہ فرمایا ہے اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے ہے اللہ حضور جلال فرمان دینے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی اپنی زبان نبو تو اعلان فرما دے اللہ فرما دینے اطلو ما اوحیا الیکا من الکتاب وعقیم السلاة ان السلاة تنہا ان الفحشاء والمنکر وَلَا ذِكَرُ اللَّهِ اَكْبَرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَسْنَهُونَ نماز ایک ایسا عمل جڑا بندے نو پاک تے صاف کردار دا حکم دین دا اے پروانیوں قرآن دے او پتا چلے نماز ایک بڑا وڈا عمل تے بڑا بہتر عمل اور نماز تو بغیر کوئی چارا نہیں کوئی گزارا نہیں تے کوئی سہارا نہیں ہن اے نہیں کہ رمضان تر گیا ہے رمضان دے پہ جب بڑیاں میندہ کیتیاں نے بڑیاں کوشاں کیتیاں نے بڑے نفل و نوافل پڑے نے بڑیاں جناب قرآن دیاں تلاوتاں کیتیاں ہن رمضان جاندہ گیا ہے ہر شہد انہا لے انہو فارق کر دیو نہ نماز نہ روزہ نہ جناب تلاوت نہ نفل و نوافل ہن کوش نہیں ہن پورے یار امینے تسی جناب اتاں تے اترا کے بھی جانا ہے اے معاملہ نہیں ہاں اگر نیکی کیتی دے تے نیکی دے کمہ تے پھر استقامت حاصل کرو پختہ مصمم ارادہ اور آہد کرو اللہ جوہ رمضان بیچے نیکیاں شروع کیتیاں نے رمضان چلا گیا ہے ساڑھے ارادے ہوئے انہیں اسی غیر رمضان جڑے آپ عام مہینے نے انہوں نے بھی رمضان سمجھ کے تے اپنی زندگی گزاراں گے تو زندگی دے اندر ان کے لعب آ سکتا ہے آئیدنا قرآن دے ایک اور مقام سمات فرما رہیجئے رب العالمین دے قرآن اعلان فرما رہے ہیں اللہ ذوالجلال فرما دے نے وَاَقِيمُ السَّلَا تَا وَلَا تَكُنُ مِنَ الْمُشْرِقِينَ نماز پڑھئے بے نماز رہ کے کتے مشرقہ مچوں نہ ہو جائے آجے اے تہن کوئی نہیں کوئی دیوبندی ہوئے کوئی جناب بریلوی ہوئے کوئی ہنفی ہوئے کوئی شافی ہوئے کوئی مالکی ہوئے رب العالمین نے یقصہ اعلان فرمایا ہے کوئی بھی کسے بھی فرقے دے نال منسلکے کسے بھی جماعت دا کوئی رکانے کسے بھی جماعت دا کوئی تعلق ہوئے او دنال کسے دا کوئی واسطہ نہیں یہ مسلمان ہے تے پھر نماز پڑھے گا اگر مسلمان بھی کہلاندہ ہے تے نماز دے لاکے نہیں جاندہ قرآن کہہ رہے ہیں ایسا بندہ مشرک ہے تے مشرک دا اسلام دے نال کوئی تعلق نہیں ہویا کردہ مشرک دی تاریف ہے وے کہ رابطی ذات دے نال کسے نو کھڑا کر کے پوجھنا شروع کردے اس نو شرک کے یا جاندہ ہے سارے گناہ معاف ہوندہ امکان ہے لیکن شرک نہیں جے معاف ہونا تے بے نماز بندہ مشرک ہے پامیو اہل حدیث کہلائے بریلوی کہلائے دیوبندی کہلائے آپ نے اپنے اہل تشعی کہلائے جتنا مرضی بڑا مسلمانی ہوندہ دعویٰ کرے گا جب تک نماز نہیں پڑے گا نماز ایک ایسا عمل ہے جڑا بندے نو مومن اور کفر دے درمیان بندہ مومن اور شرک دے درمیان دیوار کھڑی ہو گئی ہے ہاں اگر اے نماز والی دیوار نکال دے ہو یعنی کہ نماز چھوڑ دو تے کوئی فرق نہیں جس طرح دے بادروں پارانے دے نال دے نماز تو بغیر کوئی گزارہ نہیں نماز ایک ایسا عمل ہے جڑا بندے نو دیرہ اسلام دی اندر رہ کے عزت اور وقار عطا کر دے اور جو شخص نماز نہیں پڑ دا ایسا شخص مشرق بھی ہے اور آئیے حدیث مصطفیٰ بھی سمات فرمالی جئے میرے پاک پیغمبر نہیں صلاح تو وہ سلام نے فرمایا بین الراجولے و بین الشر کی ترک و صلات بندے مومن دے درمیان تے کافر دے درمیان جڑی چیز آڑے جڑی دیوارے او نماز تا پڑنا ہے اگر کوئی بندہ نماز پڑ دے مومن ویئے مسلمان ویئے تے جڑا بندہ سیلے تو نماز پڑ دے ہی نہیں بین نماز بندہ مشرق ویئے تے بین نماز بندہ کافر ویئے جو تو نماز ہٹ گئی فرق ہٹ جائے گا نماز ہٹ گئی دیوار گر جائے گی تے چوڑیاں تے کافران دے نال مسلمان مل جائے گا پروانیوں قرآن دے او آئیے ذرا غور کر دے جائے جے قرآن دا ایک تیسرا مقام رب العالمین فرما رہے ہیں وَعَقِيمُ السَّلَاتَ وَعَاتُ السَّقَاتَ وَرْقَعُمْ اَرْرَا کے ہی او نماز پڑھو سکات ادا کرو نماز پڑھنوالے ہیں دے نار رکو کرنوالے ہیں نار رکو کرو سکات دو نماز پڑھو کی مراد کہ باج ماد نماز ادا کردے رویہ کرو تے جیسے بلے باج ماد با نماز ادا کرو گے اللہ اپنا مقرب بندہ بنا لوے گا اگر نماز نہیں تے کچھ نہیں نماز دے تے سب کچھ پروانیوں قرآن دے او آئیے ذرا قرآن دا ایک اور مقام سمات فرما لیجئے رب العالمین دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں اور منافقین دیا خسلتا تے اینا دیا خامیا اللہ دا قرآن بیان فرما رہے ہیں اللہ فرما دے ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خاتعوہم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا قُسَعَلِم منافق بندے دا رب العالمین نے ایدیا خسلتا بیان کی تھی انہیں منافق بندے اللہ نو توکھا دینا چاندے نے لیکن مالک نو توکھا نہیں آندا اور اللہ نا دے توکھے دا بدلائے نا نو دے وے گا اور جیڑا بندہ منافق ہوندہ ہے اور نماز اس طرح دا کردہ ہے سستینال کالی کالی نماز پڑدہ ہے نماز وے چھے انج کھلوندہ ہے جمید جسم اندر جانی کوئی نہیں ہڈی کوئی نہیں توان لٹکائی ہے ہاتھ ٹی لے جا چھڑے نے کوئی بھی نماز دا روکن صحیح مانی آندر ادا ہی نہیں کردہ ایسا بندہ منافق ہے تے منافق بندے دی نماز بقاعدہ ہوتے مو تے ماری جان دیئے آئید را قرآن دا ایک اور مقام سمات فرمالو اللہ فرمان دے نفقتلو المشرکین حیثو وجتموہم وخضوہم وحسروہم وقعودو لہم کل مرس دن فا انتابو وعقام السلام فا انتابو آتو الزکاتا فخلو سبیلہم مشرکانو جتھے پاؤ اینا نو قتل کرو مشرکانو جتھے ویکو اینا دا را روک لوو اینا دا را مال لو اینا نو کٹو مارو اینا نو قتل کر دیو اور رب العالمین نے مشرکان دے متعلق ایسی وعید بیان فرمائیے فرمایا اینا دا محاصرہ کرو اینا دا کیرات تنگ کرو جتھے لاب جاؤ اینا نو قتل کر دیو کننا نو مشرکانو تے بے نمازوی مشرکے مشرکے جتھے پاؤ جتھے لبو مشرک نو قتل کر دیو حتہ انکہ فائن تابو واقام السلات وآتو زکاة ان اگر نماز ادا کرن زکاة ادا کرن لگ جانتے پھر اینا نو محاصر کر دیو پھر کچھ نہ کہو اید را قرآن دے قورم وقام سمات فرما لو رب العالمین فرما رہن فائن تابو واقام السلات وآتو زکاة فائخوان کم فی الدین جے مشرک مشرک توبہ کر لین منافق توبہ کر لین منافق اتو مسلمان ہندہ وچوں پورا مشرک ہندہ منافق دا فرقے کہ او لوگا نو نماز دکھلاوے دی پڑ دین زکاة دکھلاوے دی دین دین اپنا جانتے مال بچان واسطے او دین دیتے نقید کم کر دین اگر کوئی منافق بندہ نماز چھڑ دین دے سمجھ لو او نے دین اسلام دی تلوار اوپنے اوٹے لٹکا لے آئے جیڑا او امن اندر سی امن اندر سی ہن امن وچوں نکل گیا نماز چھڑ دی تی ہے اسلام دی تلوار او نے اوپنے اوٹے لٹکا لے آئے ہن انہیں نماز چھڑ دی ہے ہن بیشا کشنو قتل کر دیتا جائے زکاة دا باغی ہوئے مانے انہیں زکاة ہونتے میرے صدیق و ننال جہاد کر دینے اور آئیے درہ غور کیجئے جس طرح نماز فرد ہے ایسے طرح زکاة فرد ہے میرے بھائی میرے برادر زکاة مخشوص بندیاں تے لاغوئے عام بندے مارے غریب تیارتے زکاة نہیں لاغو ہندی لیکن نماز ایک ایسا عمل جڑا ہر غریب ہر فقیر امیر تے لاغوئے ہر کو گورا کالا عربی ہوئے عجمی ہوئے شاہ ہوئے غدا ہوئے نماز ہر ایک نو پڑھنی پہنی ہے جے مانے انہیں زکاة نال جہاد میرے صدی کرن تے تو لگہنے تے پھر اینا نماز دے ویریانو بے نمازانو کس طرح چھٹی مل سک دیئے پر وانےوں قرآن دے ہو پتہ لگیا قرآن کہیں دے جب مشرق توبہ کر لین اپنی صلاح کر لین پھر اینا نو کو جناں کبھو تو آڑے دینی پر آنے ایک آڑے جڑی نمازے نماز پڑھ دے رینگے مسلمانے تے تو آڑے پر آنے اگر نماز نہیں پڑھ دے تو آڑے دشمنے اللہ دی ذات نہ شرق کر دے نے مشرق نے اینا نو او تھے مارو جی تھے کوٹ پانی داوینا لبے آئیے درا خور کیجئے میرے تے تو آڑے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ السلام دی ذاتِ گرامی اور میرے پاک پیغمبر لین صلی اللہ علیہ السلام نے اپنی زبان نبوت و موتی بکھی رہنے اوہ قرآن سی آئیے درا حلمتہ نو سیر کرانا چاہنا باغ محمدی میرے پاک پیغمبر لین صلی اللہ علیہ السلام نے اولاد دی تربیت نو سامنے رکھ دیا ہوا ہے اولاد نو نماز پڑھندا حکم دیتا ہے میرے پاک پیغمبر فرمان دے نے اے میرے صحابیوں اپنی اولاد نو نماز تے لگاؤ اے میری امت دے لو اپنی اولاد نو دی تربیت کرو تے دین دے دیر ویچے رہ کے کرو حضرت وحن غمر بن شعیب ان ابی ان جدہی کال کال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرو اولادکم بسلات وہم ابناؤ سبع سنین وزربوہم میرے پاک پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے چیزوی تربیت اولاد ویچے سامل رکھیا کرو میرے پاک پیغمبر نے فرمایا جنو اللہ اولاد اتا کرے اولاد نو مٹھا میوہ نصیب کردے وے او اپنی اولاد نو جیسویلے سات سال دی ہو جائے نماز دی ترغیب دلائے نماز پالے پاسے انہو راغب کرے انہو نماز سکھلائے نماز دا آدھی بنائے تے جے او دسان سالانو پہنچ جانتے پھر بھی نماز نام پڑھن میرے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ اپنی اولاد نو سزا دے ہو او نانو کھچو چڑکو دباؤ او نانو سزا دے ہو جے نماز نام پڑھن تے او نانو دبکاؤ بھی دبارا مارو چڑکو او نانو سزا دے ہو نماز نام پڑھن تے تے جیسویلے دسان سالان دی عمر نو پہنچ جان او نان دے بستر الگ کر دے ہو ایک بستر اندر سکی پہن تے سکا فیر نہیں سو سک دے اے کونے اے دسان والے آمینہ دے درے یتیم نے واشریت میں تیری روحانیت تو قربان جاوا ایسے مسئلے سمجھائے ایسا عزت دا پاس رکھے آئے ایسی خیارت سکھلائیے اللہ جتے تیرے پاک پیغمبر لیٹے نے او ناندیاں کبرانتے کروڑا رحمتہ نازل فرما دے پروانیوں قرآن دے ہو دسا سالاندہ بھیر ہوئے بیٹا ہوئے بہن ہوئے باپ دا سایا کوئی نہیں تے وڈے پر آدھا حق بند ہے کہ انہوں دبا کے یا پیار نال محبت نال یا سزا دے تری کے نماز دی طرف راغب کیتا جائے تے جس ویلے بیٹی ہوئے یا بیٹا او دسا سالاندیوں مرنو پہنچ جان تے ایک بستر وچ انہوں دا سونا بند کر دے ہو انہوں دیا خواب گامانوں الاگ کر دے ہو انہوں نے ساڑے محول کی ہے اے بیٹھا ہے کار باروں بندہ آئے اوہ آن کے دی بیٹی دی چار بھائی دے بہا گئے اے گی ہے جی اے میرا کزن اے میرے مامو دا بیٹا ہے چاچو دا بیٹا ہے اپنا ہی ہے روز ساڑے کار ہوں اسی اے نا کار جانے ہیں اے نا ساڑا سارا کچھ بیکھی ہے اسی اے نا دا سارا کچھ بیکھی ہے لہذا اسی چار بھائیاں وٹائیاں ہیں منجگاں وٹائیاں ساڑا کوئی نہیں جناب اسی ایک کو فیملی ہیں ایک کو دادے دی اولاداں اسی ایک کو جناب فیملی ہیں تی ایک کو ساڑا محولا پینڈ برادری کنبا قبیلہ ساڑا ایک کیے لہذا کوئی گال نہیں دے جیڑے بندے دے متھے دے وٹنام پوے او دی بہو کل او دی بیٹی کل او دی بیوی کل او دی ماں کل کوئی غیر محرم آن کے بیٹھا ہے او دے متھے وٹ پینڈا نہیں سمجھ لبو کہ جینمن دیوس بیٹھا ہے او دے دیوس ہون میں چھ شاک کی نہیں کیونکہ میرے پاک پیغمبر نے سکی ہمشیر دے سکے پائنوں ایک بس درویج لیٹن تو منع فرما دیتا ہے دسان سالان دی عمر دے اندر جیڑا بندہ دسان سالان دی عمر اندر آپ نے بیٹی بیٹانوں ایک بستر تو سون تو الگ نہیں کر دا ہو سکتا ہے شیطان بندے دے نہ لے کل نو کتے ایسی زلو ترسوائی دا سامنا نہ کرنا پہ جائے اخبارات کالیاں ہوئی ہیں اس طرح دیاں گورک آتاں دے تندھیان دی وجہ تو دعا کرے آکار اللہ ساڑھی آئی زتاں دی آپ ہی حفاظت فرما لوے پروانیوں قرآن دیو پتہ لگیا بیٹا یا بیٹی سات سال دی عمر نو پہنچ جائے نماز دی طرف راگب کرو دس سال دے ہو جانتے نہ پڑنتے سزا دیو اے نہیں مولوی صاحب ہڈیگاں تو ہڈیگاں ہڈیگاں ساڈیگاں دے ماس تو ہڈا مار مار کے مندے نو پھنا کر دیو پتہ نہیں کیڑی سکالو جی پڑھ کے آجان دے نے پتہ نہیں کیڑا علوم آسل کارلین دے نے پتہ نہیں کیڑے مطرسیدیاں کلاساں جب اے بیا کے پھوڑیاں تھے بیا آخی مولوی صاحب مار مار کے لاتے توڑ دے مار مار کے لاتے توڑنا کسے کتاب تو کسے دینی مسئلے تو ثابت دے کرو ایسی مار مارو ایسی ایک کند ہے کہ مار کے تھپڑ موں دوسرے پاس لاتے دے ایک کند ہے کہ ایسی نہ مارنا اگلے دے زین میں چھے خیال اور سوچ پیدا ہوئے کہ مینو ایک تھپڑ لگ گیا ہے اس دن رونو مارو جسم نو نہ مارو او دا ضمیر مدامت کرے کہ آج میرے والد نے مینو تھپڑ مار دیتا ہے اے نہیں کیا اندر لمحہ باگو اندی چنگی آثر جاڑ کرو کوٹ کوٹ کے کوٹ کوٹ کے انڈی گوانڈی بھی سنن پھر انڈی کو کیجی نماز نہیں پڑ دا اے نماز نہیں پڑ دا شکار بنا انڈے اے سرہ نہیں او دن آل نرمی والا معاملہ اختیار کرو اس نو اے سرہ مارو کہ ضرب ہو دی روح نہیں لگ گئے جسم تے نہیں کوٹ کوٹ کے انڈی چوڑ دا مولوی صاحب کو تبیز دیو نا کیے ہم انڈا آکھیں نہیں لگ دا جیڑا تربیت کرن دا ٹائم سی سوہوں کے گزار تھی ہونو تبیزہ پوچھنے جیڑا تربیت کرن دا سرانے باں دے کر ستا رہے ہیں ہونو تربیت کوئی نہیں نہ کوئی جناب تحزیب ہے نہ کوئی تمیز ہے نہ خیال ہے نہ گالنا کو بات ہون تبیز کی کرن گے شروع تو اپنی اولاد نو نماز تے لا تربیت کر نیک تربیت کر اچھی تربیت کر کہ ان اولاد تیرے واسطے صدقہ چاریہ بن جائے گی میرے تھے تو اٹھے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا حضرت جعب رضی اللہ تعالی انہو اس روایت راوی نے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین العبدی و بین الكفری ترک الصلاة انجھ سمجھ لو ترجمہ ایک دیوار ہے باؤنڈری لینڈ بارڈر لائن ایس پاسے کافر نے سکھ نے یہ دینے ایس پاسے مسلمان رہی دینے درمیان چھے دیوار ہے دیوار کہا دیئے او دیوار نماز دیئے تے مسلمان نماز پڑھ دینے تے او دیوار ہوئی ہے او دیوار نماز دیئے او دا جڑا گارہ ہے او وضود پانی نل بنایا گیا ہے رکھتاں دیا اٹھاں بنایاں گئیاں نے تے جناب نفلانان او سنو لیمبیا گیا ہے مکمل ایک نماز دے بلبوتے تے دیوار کیتی گئی ہے تے جے نماز چھٹ دیو ووضو گیا گارہ خوشک ہو جائے گا رکھتاں گئیاں اٹھاں اکھڑ جان گیاں نفل و نوافل جان دے رہے لیمبی پوچی دیوار دیکھ کے ٹے جائے گی درمیانی فاصلہ ختم ہو جائے گا جمیندے او کافر نے او میندے تسی بن جاؤ گے سمجھا رہی ہون سارے اے میں بیٹھے نے کہ پتہ نہیں کاری صاحب نے کڑا موضوع چھو لے بھئی اس موضوع دی ضرورت ہے اس چیز دی ضرورت ہے قوم نو رمضان گیا مصر خالی ہو گیا رمضان گیا اللہ دے گھر خالی ہو گیا قرآن پاک نو سبز غلاف دے اندر لپیڑ کے اوپر والی علماری اندر رکھیا گیا انہا موضوع دی ضرورت ہے انہا چیز دی ضرورت ہے جلی ہم آسے دے سامنے رکھیں گا جان کہ جس طرح دا تعلق رمضان دے اندر رب نال جوڑے آسی اسے طرح دا تعلق باقی یارہ مہینے اندر بھی جوڑو رمضان دے سارے دے کیتی قدر دے پانی پھیر کے بھائی انہیں آسی ایک مہینہ لالے چنگا ٹک آگے اس بات پھیر اللہ اللہ خیار صلی اللہ آئیے غور کیجئے میرے دے تو آٹے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ السلام دے صحابہ نبی علی صلی اللہ علیہ السلام دی حدیث اور قرآن قرآنی آیت انہا دیا نسا دلیلہ مپیش کر چکے انہا صحابہ دے اقوال سنیے درا او صحابی کڑے کڑے نے کہ جیڑے بے نماز دے متعلق جنہ دا موقف اور جنہ دے اقوال اور جنہ دا زین انہا سیرت نے کہا رہا آئیمہ دین محدثین انہا نے نکل کیتا ہے آئیے درہ غور کیجئے کہ کیڑے کیڑے صحابہ نے جیڑے تارک نماز انہوں کافر سمجھا کر دے سن آئیے درہ غور کیجئے پہلے صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ و حضرت عبداللہ ابن مسعود و حضرت عبداللہ ابن عباس و حضرت عبدالرحمن ابن عوف و حضرت معاذ بن جبل و حضرت جابر بن عبداللہ و حضرت ابو دردہ و حضرت ابو حریرہ و حضرت عبدالرحمن ابن عوف اینا سارے آن دا موقف اقوال اے ہوئینے کے جیڑا بندہ بے نمازی و کافر ان صحابہ نہ لو وعد کے اس کائنات دے اندر کوئی فقی ہو سکتا ہے کچھ سیانہ یا کچھ دین دی سوچ بوجھ والا بندہ کو ہور ہو سکتا ہے اے صحابہ دا موقف ہے کہ بے نماز بندہ صحابہ دے نزدیک کسے عمل دا کسے عمال دا تارک بندہ انہوں کفر دی ہاتھ تک لے جانا صحابہ دے اندر بلکل موجود نہیں ہاں جیڑا بندہ نماز دا تارک اندر انہوں صحابہ اکرام کفر تک لے جا کر دے اے صحابہ نے آئیے درا آئیمہ دین او نا دے والے دنال درا چاند باتا نوٹ کرو حضرت ایوب سخصیانی رحمہ اللہ حضرت ابو دعوت حضرت ابو بکر بن ابی شیبہ اور حضرت امام شافی امام احبن بین حنبل اینا تنہ چون امامہ دا اے فتوہ ہے کہ بے نماز بندے نو قتل کیتا جائے کی کیتا جائے کی کیتا جائے اور جواب دے دے شڑو بے نماز بندے نو قتل کیتا جائے حضرت ایمام ابو حنیفہ رحمت اللہ لہتا فتوہ کہ بے نماز نو سلاخان دے پیچھے بند کر دیو جلے بند کر دیو اور نو خوب سزا دیو مارو حتہ کے بدن بیچو خون بیا نکلے کی نکلے کی نکلے خون نکل آوے جے توبہ کر لے تو انہوں چھڑ دے اور یہاں کر دے اور اگر توبہ نہ کرے اندر مر جائے سڑ جائے نماز نہ پڑھن تے بے نماز قتل ہو جائے کوئی دیت نہیں کوئی کے ساتھ نہیں ہسی نماز دے چھڑ دنوں کو مانا نہیں سمجھ دے اللہ اکبر اللہ آئیے درہ غور کیجئے میرے تھے تو اڈیا کا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آفر ماندے نے وَعَنْ بُرَيْدَدَ جیسے ویلے کوئی بندہ نبیل اسلام کو لاؤں دا آنکے بیعت کر دا اوستو بعد آپ اسنو اسلام دے موٹے موٹے ارکان دست دے دے جن دے ویجے صفے اول تے نماز ہندی او وعدہ کر کے اہد کر کے چلا جائے پڑھ دا روے مسلمان نماز چھڑ دے او دے اسلام دا کوئی اعتبار نہیں او دے اسلام ویجے کوئی حصہ نہیں انہوں نے بین مانا سارا سینے تھے اعتمار مار کے اقلال کی تھی میں مسلمان میں علیہ دیس میں وابی میں سننی تو کچھ بھی نہیں جب تلق تو نماز نہیں پڑھ دا تو دیرہ اسلام دے اندر ہے ہی نہیں تیرہ اسلام چھے کوئی حصہ ہی نہیں کوئی تعلق ہی نہیں تیرا آئیے درہ غور کیجئے میرے تے تو آٹے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ السلام میرے آقا فرماندے نے فمن ترکہ متحمدن فقد فقد بریعت منہ ثمہ جیس بندے نے جان بوجھ کے نماز چھڑ دیتی نماز نو ترکیتا یہ تھے تارکہ دلفظ نے ترکیتا گیا منکر اند الفاظ نہیں مات کو آکے لاؤ جیو دے نماز دا منکر اند ہے حدیث دی اندر الفاظ جتہ بھی بے نماز متعلق آیا تارکہ منکرہ کا من منکرہ نہیں آیا منکرہ کا جس نے چھوڑ دی نماز اس نے جس نے چھوڑ دی اس نے کفر کیتا ایک وار دو وار بار بار اچھا کافر دا کی مانا آمدہ بول دیں منرف ہونا انکاری ہونا کہ جیڑا پانچ وار اللہ دے کاروی چھو آواز پہن دی پانچ وار میں سیتے نہیں ہونا پانچ واری ایک دن دے بچے رب نہ کفر کر دا کافر ہے کے نہیں ایک اور رمضان نہ مہینہ ہی بنایا ہے پورے سال دیا نیکیاں دے چھوڑ کر کے صدوق باندھ کر کے ارشاند روڑ دینا اللہ اللہ توں جانتے رہا کام جانے اور باقی یارہ مہینے ہی کوئی جبھی نہیں کرنا استغفراللہ رب ساڑے کوئی آنے اسی رب دی پیدا وار مخروع کا رب نے سنو پیدا کیتا او دا حق باندہ سنو سجدہ کیتا جائے ایدرہ غور کیجئے میرے تھے تو اٹے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا امال اہل و ایال دی پربادی کے سرہن دیئے وعنی بن عمرہ کال کال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ تفوتہو سلاة العصری فکا انہ ما وطرہ اہلہو و مالہو متفقنہ لئے میرے پاک پیغمبر فرما دے جس بندے دی اثر دی نماز فوت ہو جائے قضا ہو جائے فوت ہو جائے چھٹ جائے جان بوجھ کے کوئی شریع ذر نہیں جان بوجھ کے نیسر دی نماز چھڑ دیتی ہے فوت کر دیتی ہے میرے آقا فرما دینے اوہ بندے دا اینہ نقصان ہوئے کنہ سمجھا توجہ میرے وال اکھا چکھا پاک گل سنو تیڑا بندہ جان بوجھ کے سر دی نماز چھوڑ دیتا نقصان کنہ ہندہ ہے کوئی بندہ امدہ بہتر کوئی چیز لے کہ کھان پین والی داخل ہندہ ہے ان پتہ نے تو ہی کی پسند کر دیو مچھی پسند کر دیو مچھی لے کے آیا ہے بڑا سفر کر کے کار داخل ہویا سارے بچیاں نو بیٹیاں نو بیوی نو کٹھا کر کے بیٹھ کے کھان لگ گئے اچانک مکان دی چھتگیری یہ تھلے آنکے سارے دے سارے مر گئنے کخ کنڈا بھی نہیں بچیا جنہ نقصان اس بندے دا ہویا ہے اے دے نالوں وعد کے اس بندے دا نقصان ہندہ جڑا جان بوجھ کے اسر دی نماز چھٹ دیندہ ہے اسی کریں اہمیت نہیں سمجھی نماز دی اے تو کئی اسر سالان دے سال مینے بھی نہیں سالان دے سال نراسر ہی نہیں نال زور بھی زور ہی نینہ نال فجر بھی فجر نہیں ہے اس تو بیقشا بھی مغرب اسی کر دے چکھی نہیں پڑی نہیں باس اسی ایکو منٹ ٹھیکا لینے ہیں ٹھیکے در نمینہ ہوندہ ہے روزہ رکھے نا رکھے نا رکھے نا رکھے نا ہمیں نمازیں کرسپ پڑھیں گے ماں پوریاں پڑھنا راتی طرح بھی ہمیں پڑھنا کرسپ پڑھ کی کر یہ ایک مینہ ہی دا ہوندہ ہے اے ایک مینہ ایک لاتتے بھی کھلو کئی باتت کردہ رہے سر دے بل کھڑا ہو کے قیام کردہ رہے رکوع کردہ رہے سجود کردہ رہے رمضان تو بعد اگر تو نماز نہیں پڑھ دا تھے پکا ٹھکا بے نماز بھی یہ تو مجھ رکھ بھی یہ میرے تھے تو اٹھے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم عامال دی بربادی کی میں ان دیئے آپ علیہ السلام نے فرما ان بریداتا رضی اللہ تعالی عنہ کال کال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ترک السلاة العصر فقد حافد عاملہ ترجمہ سنئیے میں پہلے بھی کیا در اکھاں جکھاں باگ باو حمدن سراپاں گوش بن کے بیٹھو یہ جمعہ دیہ دب تقدس دے ملہوزے خاطرے چیزیں ٹھیک نہیں کوئی سو رہا کوئی کس رہا بکار سب کیوں میں شیر شور رہوں گے پریشانہ وہ پہلے چنگی طرح تلائی کار لگے پھر نشاء اللہ بات ہوں کلب شرف لا گئی اس طریقے بھی مار آنگے پریشان کیوں دے جے جدوں کوئی باکھر باری کریے پہلے اندروں گاندھ کر دید ہیں اندروں کٹ کے پھر سیند اسوائی کری دی جدوں کسی دے خلاف بولیے کوئی علماء کسی دے خلاف بولے فلانا ہے جی فلانا بڑے راجی اندے جے بڑے نارے مار دے جے بڑی سبحان اللہ جناب کھچ کھچ کے نکل دیئے جدوسی آپنا اندر اللہ گاندھ کر دنڈا ہے ان سارے چوپکر کا بیٹھیں پریشان پریشان کھل کھلا جاؤ مسکر آ جاؤ اللہ انجدیاں سانو دین دیاں بہارہ محبتہ رون کا نصیب فرما دے نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ اثر دی نماز اے دوسری حدیثے پہلی متفقہ کنا لے یعنی بخاری مسلم دی روایہ سی ایک کلی بخاری دی روایہ تے حضرت برائدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت دے راوی نے بیان کر دنے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے اثر دی نماز چھوڑ دیتی ہے جن نے اس دن وے چھوڑ دے نیک عمالیں سارے آتے پانی پھر جاندہ ہے صبح و فجر پڑی انہیں شراک پڑی ذکر اذکار کیتے تلاوتاں کی تھی ہاں بڑا کچھ کیتا ہے اس تو بعد انہیں زور پڑی ہے زور تو بعد اثر نہیں پڑ دا اذکار بھی گول تلاوت بھی گول فجر بھی گول زور بھی گول حتی ہوں کیوں دے ساریاں نیکی آتے پانی پھر جاندہ ہے ایدھرہ غور کیجئے میرے تے تو اڈیاک کا جناب محمد صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ بے نماز بندہ کیڑا کیڑا بندہ بے نماز بندہ اللہ دے دربار دے اندر ایم ایم کہ جس طرح انہیں آپ نے رب دہا کوئی نیکی کلی نہیں جویں دا دنیا تے آیا او میں دا بددو تور گیا قیامت والے دن اللہ دے دربار اندر اس بندے دی کوئی ٹوئی نہیں بلکہ موٹیاں موٹیاں کافران دے نال اللہ اس بندے نو کھڑا فرما دے انگے آئیے درہ گوھر کیجئے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا وَمَلْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ تَقُنْ لَهُ نُورًا وَلَا بُرْحَانًا وَلَا نَجَاتًا وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَتِ مَا قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَحَامَانًا وَعُبَيْ بِنْ خَلَفْ رَوَاہُ احمد وَدْدَارْمِ وَبْبَحْ کی اتنہ روح جناب حدیث دیاں کتب دے اندر نبی علیہ السلام دی حدیث نقل کیتی گئی ہے میرے آقا فرما دے جڑا بندہ نماز دی حفاظت کردہ ہے حفاظت امراض انہوں وقت پڑدہ ہے پڑھ کے زائع نہیں کردہ پڑھ کے پھر جناب اپنے دوستان پر ضرور کا نماز دیا ساتھیان دے گلے نہیں کردہ پھر جناب نماز پڑھ کے نماز پڑھ کے نماز دی حفاظت کردہ ہے اپنے امام خطیب دی حضت کردہ ہے جڑے نال کھلو کے پڑی سو دی حضت کردہ ہے جڑے ویچ کھلو کے پڑی سو مسجدہ عدب کردہ ہے احترام کردہ ہے یعنی کہ اپنے نماز دی مکمل طورتی حفاظت کردہ ہے کل قیامت والے دن نماز دے واسطے نجات دی دلیل ہوئے گی نور ہوئے گا او دے واسطے روشنی ہوئے گی تے جڑا بندہ نماز پڑھ کے اسنو زائی کردہ دہ رہا نماز دی حفاظت نہ کردہ رہا جی دے پیچھے پڑھئے او دے متعلق زبان تے ٹھوماں بن لیندہ ہے جی نہ دے نال راڑ کے پڑی سو او نہ دے متعلق اپنی تلوان اپنی جناب زبان البلیڈ بن لیندہ ہے باہر جاندہ ہے تے سارے رشتے کٹی جاندہ ہے لوگانو وڈن پہندہ ہے لوگان دے متعلق گلان کردہ ہے حتیٰ کی حیثوں تک اپنی نماز نمکمل طورتیں زائی کر لیندہ ہے میری آقا فرمان دینے کل قیامت والے نماز ہو دے واسطے دلیل نہیں ہوئے گی نماز ہو دے واسطے نہ روشنی ہوئے گی نہ نور ہوئے گی ایسے بندے نم اللہ فیرون نل کرون نل شداد نل تے او بھئی بن خرف نل کھڑا کر کے جہنم دیاں گیریان واتی اندر سٹ دے گا اللہ اکبر اے او ہے جنہا پڑھ کے ضائع کر دے اے او ہے جنہیں چار پڑھیاں دے ایک نام پڑھ لی دے چار نام پڑھیاں او دا ساتھ فیرون نل کرون نل شداد نل او بھئی بن خرف نل ہوئے گا فیرون نل ہوئے گا جنہا کدھی کدھی پڑھ لی دے جنہا پڑھ دے ہی نہیں اور جنہا پڑھ دے ہی نہیں او کدھ پس جائے گا پتہ لگیا جنہا نمازن انہوں زائع کر دے فیرون دی چوٹی دا کافر ہے جمیں فیرون او میں اے وے آہ دیس اللہ ظالم نہیں کہ انہیں گناہ تھوڑا کیتا اللہ بہتا پاشا رہے لا یکلیف اللہ نفسا اللہ دنیا تے اپنے بندے نو اونا کو رکھ دا جنہا کو پرداشت کر لوے اوہ دے پھر حق سچ دے مالی کی یومی تین ہونے اوہ دے مالک نے کسے دے متعلق رائی دے برابر بھی ظلم کرنا بولو نہیں کرنا کیوں کہ میرا مالک ظالم نہیں بندہ گناہ تھوڑا کرے بہتا پاشا رے انہیں پہلے دس دیتا ہے چکرنا کر دیتا ہے متنبے کر دیتا ہے کہ بے نماز بندہ کل قیامت والے دن فیرون نل قرون نل شداد نل عبی بن خلف دنال کھڑا کیتا جائے گا آج توبہ کر لو نانا دا ساتھ لبو تے پتہ لگیا رب برابر برابر دے فیصلے کر دا جنہا کو گناہ کر دا اونا کو ببال تے بے نماز بندے دے انہیں زیادہ گناہ انہیں نماز دا تارک اتنا بڑا جرم اتنا بڑا گناہ ہے کہ وہ بندہ فیرون دی چوٹی دا کافر ہے جیڑا اپنے آپ نے راب کہندہ تھی آنا ربو کم العالہ قارون آپ نے سرمایت نازت فخر کرنے والا ربو بھی دا دعویٰ کرنے والا زندہ زمین دندر تنسادی تا قیامت تک نگر دے ہی جائے گا تے بے نمازہ کل ترا ساتھ اس بندے نے لڑا ہی آئی توبہ کر لے جمعہ پرن آئے ہو بے نمازی آئے ہو تے دعا کرو اللہ اپنی رحمت دین اللہ جب واپس کلائیں تے پورا پکا سچا نمازی بنا کے کلائیں اللہ اکبر حضرت موسیٰ سارے کہہ دیو علیہ السلام آپ نے مابد خانے اندر کہہ لو یا اپنی مسنت تے بیٹھے نے ایک قورت آئی آن کے کین لگی جناب موسیٰ میں گناہ کیتا ہے گناہ آن دے یہ وز میرے ہاں نہ جائز بچہ پیدا ہویا ہے تے میں لوگ آن دے ڈر دی وجہتا ہوں تانے آن تے میں نے آن دی وجہتا ہوں اس دا گلہ تباک اس نے مار دیتا ہے میں زانیاں میاں تے میں قاتل آمیاں اے اللہ دے پیارے نبی جی کیا میں انہوں معافی مل جائے گی جناب موسیٰ جلالی طبیعت آدمی نے چڑکا ماری اپنے دربار وچوں بار کٹ دین دینے جا ٹوڑ جا دفع ہو جا تے تیری وجہ تو ساڑے تے بھی رابدہ کیر نہ ٹوٹ پوے ایسا عورت نبار کٹی ہے ان ایک چیخ ماری ہے جنہیں اللہ دے عرش دوی حلا کر رکھ دیتا ہے اللہ دے عرش تل پہنچان دیئے آن دی عرشان والے یا ربا میرا گناہ وڈا ہے یا تیری رحمت وڈی ہے عرشان والے آن دیئے تیرا گناہ چھوٹا ہے میری رحمت بڑی وڈی ہے فرمایا پھر تیرے نبی نے چڑکے دربار وچوں بار کٹے ہے فرمایا اے جبریل جی جی رب جلیل کیا ڈرے فرمایا دوڑ کے جا نش کے جا میرے جا کہ موسیٰ نو کہہ دے اے موسیٰ تیرے دربار دی اندر زانیات قاتلہ عورت بڑی بری ہے لیکن ساڑھے دربار دی اندر زانیات قاتلہ نعلمی برا بندہ بے نماز قتلہ کیسے پہ جائنا پتہ بندے درخت لے کے لے درخت سوک جائنا بندہ قتل ہو جائے پنٹ چھٹ جائنا دی انے زلہ چھٹ جائنا دی انے ملک چھٹ جائنا دی انسو دو پہ گئی کہ نماز تارک جرم تے گناہ تے جناب اسنو اپنا کوئی سمجھے ہی نہیں نماز دا چھوڑ دینا قتل تو برا جرم ہے نماز دا چھوڑ دینا زنخ تو برا جرم ہے اسے دی عزت بہو بیٹی والے بیکھی ہے نا سہیں آنکھ کٹ دیں دیں خبردار عزت تے نگاہ پائیں تے جے رابدہ فرض نماز رابدہ آسلہ نہیں تو دنیا تے کھانا چھے فٹ ترہ وجود ہے تے نو اولاد بھی دیتی بیوی بھی دیتی مال بھی دیتا اولاد بھی دیتی عزت سماج دے اندر رہن واسطے جگہ بھی دیتی ظالمان نماز رہی ہو پردہ اور سرابدہ کردہ آسلہ تیری بیٹی وال کچھ مال نگاہ 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 گل لکھ مر جائیں زنہ بہت بڑا جان قتل بہت بڑا جرم لیکن نماز تو چھوٹا ہے نماز چھوٹ دینا اسی گناہ سمجھ دینا اسی گوڑ پی تیا نماز اللہ اکبر اللہ آئیہ درہ غور کیجئے میرے تی تو آڈے آقا جناب محمد صل اللہ علیہ صل اللہ نے فرمایا لو کو سن لو جو عیلت قرر عینی فی صل ات مینو اپنی امت بھی چون تین چیز پساند لیں پیلی نکاح جو مانا کردے نا عام علماء عورت تی جوان نا ایسا اٹھا شہر لابد ایسی نا پٹھی سو جاؤ دی نبی پاگ نے پوڑی پساند کی تا عورت کیوں نہ کری اپنے مطلب دی اپنے حبس دی متعلق گال سمجھ کرو حدید صحیح مانے اندر مفہوم سمجھ کرو تی تفصیر تشریف پڑھ کرو تا مولبی بھی اللہ پاگ نے نبی نے کیا جی میں امت چند چیز پساند رہے ہیں عورت خشبو تنماز نکانو پساند کیتا ہے زنا دی روک تھام کیتی ہے زنا نو بند کیتا ہے نکانو عام کیتا ہے زنا چند ٹکی اندر نکال لکشار بہیاں جبی نہیں ہو رہے کیوں مسلم معاشر یہی تباہی برباد بچیاں کرو تو اور جان دیا نہیں بچے مفرور عدالت اندر نکاح پیون تے کرنا نہیں وہ جہید نو لگا ماں چنگ رشتہ نو لگی بیٹا جڑا جوانی تے ماں سال میں بتائی جا رہے بیٹی دی جوانی دی کوئی پرواہ نہیں آپ رنگ رگی لیں ہر رات منا دا پتہ کوئی نہیں خبر کوئی نہیں آپ فرمان دیں لوگوں نماز میں اکھان دی تھنڈا کے جن نے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھے نماز دی اکھان دی بھی تھنڈا کونی چاہی اعتیزان سننے دیں پاچی دیں اللہ معاف کرے فصل اللہ نماز تو مسجد تو مفرور نہ ہو یا کرو سمجھ لو کہ جی آپ بندہ نماز تو دور رہی نماز رپان دی نہیں عوض دی لے جی ذرہ رائد برابر بھی ایمان ہے ہی نہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الی راجعون آئیے درہ غور کیجئے میرے دے تو آقا آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ نے فرمایا لو کو گال سن لو نماز 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 میرے مصطفیٰ دنیا تو جا رہے نے تے آپ نے اصحاب نوں میرے آقا وسیعت فرما رہے نے میرے صحابیوں نماز پڑھ دے روے آجے نماز پڑھ دے آجے نماز پڑھ دے آجے آجے دادا فاؤ ایڈیاں یلفا رکھیا لٹا موڑے پہندیا بڑا بابا اتنا سر کبا یا جبا یا بن ترلہ کاٹ امر لگے ساری اولاد کٹھیا کرتا پوتر دوتر سارے کٹھیا کرتا بہا لئے ماری فلانی پوتی فلانے پوتر نکا کرے دوتر دوتر نکا کرے آجے ایڈی کرے آجے ایڈیاں جڑیاں ناممکن انہیں پچھو ساری اولاد مار دی اب با جی کوئی گالی پوری رہ کار چھڑی پتا نہیں خدمت کر سکتے کنی میں اور سان تو پیش اور سان کرا چیز ہیں اب با جی خدمت نہیں کر سکتے سارے مر جان دینے مٹ جان دینے ایک عام بزرگ دی وسیعت لیکن میرے پاک پیغمبر دی وسیعت دی کوئی حمیت ہی نہیں حسیت ہی نہیں آپ دے آخری لفاظ لوگو نماز نل پیار کرے نماز نل پیار محبت کرے نماز سلام دی وسیعت دی پاسدار کرو یاد روے آخری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے قیاد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا جیڑا بندہ جان بوجھ کے جان بوجھ کے ایک نماز چھوڑ دی یا انج کہلو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث میں میرے ذہن روز کھٹکا پیدا کرے جو تکبیر اندھی روز میرے ذہن چھوڑ آپ فرما میرے دیل کردہ میں اپنی جگہ دے نو کھڑا کردے یعنی کہ صدیق نو کھڑا کردے اور تمراد علی نہیں اور تمراد عمر نہیں اور تمراد میرے صدیق نے موز نو کھڑا کر کے ایک چواتی لے یا چواتی سمجھے اونا کرانو جا کے اگلا کے سارد یہاں جیڑے بندے کناچے نماز پڑھ دینے پہن مسجل چہ جیڑے پڑھ دے ہی نہیں انہوں نے کرانچ کی کرانے غلاف کب آجڑا ہوتا ہے ہوتا ہے چھڑکاؤ کرانے ارکے محضل پھینکا غلاف دے نہیں دہلیزہ توما جیڑے پڑھ دے ہی نہیں جیڑے کرانچ پڑھ دے نہیں انہوں نے آسطے کی یہ میرا دل کاردر نہ کر روما آگل آگے سار دیا کون رحمت لک پانے والا میرے مصطفیٰ جنا دے متعلق وما ارسلنا کا اللہ رحمت اللہ من قرآن کوے جیر نبی رحمت ہوئے لوگان دے کرانے آگل آئے اے تھے نبی پاک دا موقف کی نہ سخت آج دا مولوی دے چلو مسئلہ کر کے پھس جائے گا دانے نہیں ہو لینے دنخواہ نہیں ہو لینے کیون مسئلہ کرنا رابطی قسم مولوی بندے پتر باندے مولوی عوام تو ڈرن رابط ڈرن پورا پنڈ مسیطے نائے دے گالک کرے آج آج میں جو آیا تھا میں گالک کی تھی ماں بے نماز جنادہ نہیں پڑھانا آج بھی بے نماز دی کوئی عزت نہیں کوئی ویلی ہو نہیں ہاں جت سے جنازہ نہیں ہو تھے بے نماز نکا بھی نہیں پڑھانا انشاءاللہ اے سارے چیز دین شریعت اسلام ایمان میرے مصطفاد شریعت اللہ سارے سمجھ دے عمل دی توفیق نصی فرما دے سبحان رب رب عزت موضوع بڑا لمح سی لیکن مینہ لفظ اختفاء کرتا ختم کرنا وما توفیق اللہ بللہ